زکاة کا نصاب کیا ہے ساڑھے سات طولے سونا یا ساڑھے باون طولے چاندی یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہو اس مقدار کی رقم اس پہ ایک سال گزر جائے تو زکاة باجب ہو جائے اور اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا لیکن اگر کوئی ایڈوانس بھی دے دیتا ہے تو زکاة اس کی بھی ہو جائے گی کہ دو سالوں کی اکٹھی زکاة دیتا ہے تو یہ بھی جائے گی کہ اس نے ایڈوانس زکاة دے دی اب زکاة کے مسارف کیا ہے زکاة کے مسارف جو ہیں وہ آٹھ ہیں فقیر کو زکاة دی جائی فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ گھر ہو نہ مکان ہو نہ اس کے پاس کوئی ذر ہو بس بالکل خالی مخالی ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے تو اس کو زکاة دی جائی دوسرا مسارف مسکین ہے مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنے ذاتی گھر تو ہے اور تھوڑا بہت کام کاروبار بھی ہے بچوں کی روٹی روزی بھی چلتی ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے جمعنی ہوئے کہ وہ نصاب کی ملک تک پہنچے یعنی ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مسکین کہلائے گا تو وہ بھی زکاة کا مستحق ہے تیسرا رقاب یعنی غلام کو ازاد کرنے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی قیمت دے کر کہ اپنے آقا سے اپنی جان چھڑا لے اور چوتھا غارم غارم وہ ہے جو کرز تلے درد گیا ہے اور اس کے پاس کرزہ اتارنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس مقروض کا کرز اتارنے کے لیے اس کو زکاة دی جا سکتی ہے پانچمہ شخص فی صبیل اللہ فی صبیل اللہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے جو مدارس دینیاں کے طلب آئے ہیں وہ بھی زمرے میں آتے ہیں ان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور چھٹا شخص ابن السبیر مسافر مسافر کو زکاة دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن جب وہ سفر میں آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب وہ زرد مند ہو گیا مال تو اس کے علاقے میں ہے تو اب اس کو زکاة سے آپ مدد کر سکتی ہے اور ساتھوہ مسافر آمل جو حکومت کی طرف سے زکاة اکٹھی کرنے پہ معمول ہے تو باقاعدہ اس کی تنخوا بھی زکاة کی رکم سے دی جائے گی آٹھوہ مسافر زکاة کا وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کمان ہوکے وہ اسلام لے آئیں گے تو ان کی دل جوئی کریں گے ان کو زکاة کی رکم بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے لیکن اب اسلام غالب ہو گیا تو اس کی ضرورت نہیں رہی ہے اللہ حافظ تو یہ چالیسوں حصہ ہے زکاة کا یعنی سو میں سے اڑھائی روپے راہ خدا میں ان مسارف میں سب کو بانٹ کر بھی دیا جاسکتے ہیں کسی ایک مسئل کو بھی دیا جاسکتے ہیں حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ الرحمن بکتوبات میں لکھتے ہیں جب دین کا انہدام ہو رہا ہو جب دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں تو اس زمانے میں راہ دین میں ایک دانگ خرچ کرنا ایک پائی خرچ کرنا دیگر مددات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل ہے میرے حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کے رب کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں ایک تو میرا کہنا کافی ہے پھر میں محمد رب کی قسم اٹھاؤں تو پھر کتنی بڑی بات ہو فرمایا میں محمد رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تمہارا کاؤنٹ کہتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے تمہارا کیلکولیٹر حساب دیتا ہے کہ اتنے کم ہو گئے لیکن تمہارا رسول کہتا ہے قسم ہے نہیں کم ہو گئے اب جس نے تجربہ کرنا ہو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے خدا کی راہ میں دیا گیا کبھی بھی کم نہیں ہوتا صدقے سے مال پھڑتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے اس لئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو نفلی طور پر بھی خرچ کرو اور جو وجوبی صدقات ہیں ان کو بھی ادا کرو تاکہ موال پاک ہو جائیں سترے 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 ہو جائیں موسیقی